اسلام علیکم ناصرین میں ہم علیکشہ عزیب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وی یوز اچڈی چینل میاں والی کے اندر سات دن کی اپنی معصوم بیٹی کو زمین پر پٹک کر اسے پانچ گولیاں سینے میں ماریں جس کی وجہ سے بچی جہاں بھاگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کے باپ کو پولیس نے میاں والی کی پولیس نے گرفتار کیا تھا لیکن گزشتہ دو تین دنوں سے مسلسل یہ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو درندہ صفت ظالم باپ شاہ عزیب تھا اس نے تھانے کے اندر خودکشی کر لی اس نے تھانے کے اندر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اس طرح کی کوئی خبریں سوشل میڈیا پر چال رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو چال رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو معصوم بچی تھی اس کی جو ماں تھی وہ بھی اتنی زیادہ اپسٹ ہوئی اتنی زیادہ دل برداشتہ ہوئی اتنی ہمت ہاتھ چکی تھی اپنی بیٹی کا غم برداشت نہیں کر سکی تھی اور اس کا دل بند ہو چکا تھا اور وہ بھی دنیا فانی سے چل بسی یہ دو اپڈیٹ جو ہیں اس بچی کے قتل ہونے کے بعد سامنے آ رہی تھی اگر یہ پوری کی پوری فیملی ماں باپ بیٹی سب مار جاتے ہیں تو قصور وار تو کوئی نہیں پھر مطلب سب اپنے انجام کو پہنچ گئے مطلب یہ ہے کہ بیٹی مار چکی ہے ماں زندہ ہے ماں کے حوالے سے جو اپڈیٹ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی وہ فیک نکلیں اس کے ساتھ ساتھ جو باپ کا کہا جاتا ہے کہ ظالم باپ نے خودکشی کر لی بہت سے لوگ یہ کہیں گے اچھا کیا کہ ہم دنیا چھوڑ دی اس نے اترا جان چھوڑی لیکن یہ بات جو سامنے آئی کہ ظالم باپ سلامت ہے ٹھیک ہے پولیس کی کسٹیڈی میں جیل کے اندر خودکشی نہیں کر سکتا اور نہ ہی جیل کے اندر ایسا کوئی اتھیار ہوتا ہے نہ ہی ایسی کوئی رسی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز انہیں دی جاتی ہے جیل کے اندر کہ وہ ایسی حرکت کر سکیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جو بھی ہوگا قانون کی وجہ سے وہ انجام تک پہنچے گا ابھی تک اسے کچھ نہیں ہوا یہ خبریں جو ہے وہ منگراد بے بنیاد تو فکس سوشل میڈیا پر پھلا جا رہی ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بد آئیکن کے نوٹیفیکشن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہمارے ایس پی نیوز چینل پر محصول ہوگی جتشکہ اللہ حافظ